کے بارے میں بھی میں ایک الگ سے ٹاپک بنانا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہمارے ویورز بھی جانا چاہیں گے جو کہ کیونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ فیملی ٹری ہے اس میں ہم نے فیملی میں کو جو جو چیزیں ڈیجائر ہوتی ہیں ان میں ساری ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے جس میں ایڈوکیشن بھی ہے تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یا پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کے لیے انویشن ویلی اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے یا کرے گی اس کی کیا سٹرٹیجی ہے اور آپ ٹریڈیشنل موڈل کو کس طرح جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہیں بدل سکیں گے آپ ہمیں ضرور تھوڑا انویشن ویلی کے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے انویشن ویلی بنیادی طور پر ہمارے دو دو ہمارے وی این اور میشنز ہیں ایک تو ہے سکل بیسٹ ایڈوکیشن کہ ہم ہمارا جیو ہماری جو یوتھ ہے ان کو ہم اپسکل کریں ریسکل کریں ان کا جو سکل گیپ ہے وہ ہم اس طریقے سے بریجب کریں کہ وہ ہمارے پلیٹفارم سے ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد انڈسٹری میں ڈپلائیول ہو سکے وہ فوری طور پر جا کے اپنا جو بھی جومین کی ڈومین ہے یا پروجیکٹ اس کو پر کام کر سکے بھلے وہ کس بھی سطح کا ہے وہ کام کریں پیسے کمائیں جب وہ پیسے کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے ہماری ایکانومی بھی جو ہے وہ بوشت کرے گی تو یہ ایمپاور ہم کرنا چاہتے ہیں آہ سٹوڈنٹس کو ایکنومیکلی بھی اور آپ کہہ لیجے کہ ان کو فرنیشل فریڈم دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ انٹرپنیورز بن سکے اب سکل اور ری سکل ہمارا ایک مشن ہے سکل بیسٹ ایڈوکیشن کی بنیاد پر یہ ایک ہمارا وی این اور مشن ہے دوسرا ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے موجود ہیں سکل باکستان کے اندر سکول اور جنیورسٹیز وہاں پر جو اس وقت لرننگ کا طریقہ کار رائے جائے اس کو ہم انویٹ کریں پروسس کو پڑھانے کا طریقہ سکھانے کا طریقہ انٹریکشن کا طریقہ سٹوڈنٹس کی دلچسپی گین کرنے کا طریقہ دیکھئے پڑھانے کے اندر سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے اس کو پڑھائی جا رہے ہیں اور پڑھانے کا طریقہ ہمارا اتنا پتھیک ہے کہ آج بھی ہم رٹہ لگو آ رہے ہیں آج بھی ہم بلاک بورڈ وائٹ بورڈ پر پڑھا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وائٹ بورڈ یوز کرنا جو رب ہے آن لائن اب کلاسز ہو رہی ہیں تو وہ اس میں ایڈ اپ نہیں کہہ رہے ہیں مطلب کچھ جدید نہیں ہو گیا ہمارا دیکھئے اس کو ایسی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے ہم مینول رٹہ لگو آ رہے ہیں کیا بتائیے کہ کیا کتاب سے رٹہ مارنا اور ٹیاب سے یا سکرین سے رٹہ مارنے میں فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیا آپ نے انٹرسٹ گین کیا پہلی بات دوسری بات جو آپ نے پڑھایا اور سکھایا اس کا ایمپیکٹ کیا ہے کیا بچہ ہے ڈپلائیبل ہے آپ کا بچہ یا آپ کی جو یوتھ جو پڑھ بھی رہی ہے وہ اکانومی کے لیے کتنی بینفیشل ہے اگر آپ کا بچہ گریجویشن کر کے آتا ہے جب باہر نگلتا ہے وہ انٹریو میں بھی ہو جاتا ہے سکل تو بڑی دور کی بات ہے کیا فائدہ ہے کہ نہ اس کو شعور ہے نہ اخلاق ہے نہ وہ اکانومی کے لیے فائدہ مند کیا کیا ہے کیا پھر وہ ربوٹ ہے کلرک ہے تو کیا ہم کلرک بنا رہے ہیں کلرک بھی نہیں بنا رہے کلرک کو بھی کام کرنا آتا ہے سر تو بیسک موڈل کیا ہے آپ موڈل یہ ہے کہ ہم انڈسٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو ایسا ٹیچر لیتے ہیں ٹیچر کو ٹیچر نہیں لے رہے ہیں جو ٹریڈیشنل ٹیچر ہے نہیں انڈسٹی میں کام کرنے والے پروفیشنل کو ایسا ٹیچر لیتے ہیں اور اس کو لرنر کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں تو وی آر کائنڈ آف اوبر اف ایڈیوکیشن اور ایئر بی این بی اف ایڈیوکیشن یہ ہمارا موڈل ہے پلیٹ فارم کا یہ ایک ڈومین ہے دوسری جو ہماری آپ کہہ لیں ایڈیوکیشن ٹیکنالوجی کی ڈومین ہے اس کے اندر ہم میں نے بتایا کہ ہم کلاسرون ٹیکنالوجی لرننگ ٹیکنالوجیز انٹروڈیس کروا رہے ہیں کیمپس مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیس کروا رہے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیس کروا رہے ہیں تاکہ ایک طرف بچوں کا انٹرسٹ گین کیا جا سکے ٹیچر کی ٹریننگ کی جا سکے دوسری طرف جو کیمپس کی لیڈرشپ ہے ان کو ایسے ٹولز اور ٹیکنیکس بتائی جا سکے تاکہ وہ اپنے مجموعی تعلیمی کیمپس کو اچھی طرح منز کر سکے اور جو ان کے پاس ایک بہترین پاکستان کے انٹیلیجنٹ بچے آرہے ہیں اس میں سے فل پوٹینچلی فچ کر سکے چیزوں کو پاکستان کی ایکانومی کے لیے پاکستان کے موشے کے لیے طرفہ یہ ہے خیوط زائے صاحب آپ نے بہت ہی ٹائم دیا اور بہت قیمتی آپ سے دسکشن رہی ہے یہاں حقہ ہمارے ویورز کو بھی اس کا فائدہ ہوگا شکریف کر سکا شکریف کر سکا اور اچھے رہے خیال سکتا ہے جیسےlaws ہمارے جو بہت ہی بیش وقت فرادی؟ خوبہ کہ جتنے آپ پیشنیٹ ہیں جتنے آپ کے اندر جو سوشل ایک فکر ہے آپ کو معاشرے کی ظاہر ہے یہ فکر ہی ہے کہ آپ ہم یہاں ایکسچینج کر رہے ہیں ڈائلوگ کر رہے ہیں تو میں میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ لطل آپ کے چینل کو کامیاب کریں مجھے امید ہے کہ آپ بہت آگے جائیں گے اللہ فیس